کراچی نیورسٹی کے ایگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ نے طلبہ و طلبات کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا ایڈمیٹ کارڈ غائب انتہانات کے لیے طلبہ و طلبات عذیت کا شکار کراچی نیورسٹی میں ایگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ کی طالب علموں سے بتتمیزی اور ان کے ساتھ آنے والے والدین اور عزیز و کارے بھی پریشان جبکہ ایگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ کا عملہ سران خاموش تمشائے بی کام پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے ایڈمیٹ کارڈ نہ ہی پوسٹ آفیس پہنچے نہ ہی گھر کالیج میں جب یونیورسٹی سے ایڈمیٹ کارڈ کے لیے طلبہ و طلبات نے اور ان کے والدین نے ایگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ سے رابطہ کیا تو ادارے سے کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا ایگزامنیشن ڈیپارٹمنٹ نے دوبارہ کاغذات اور تصویریں لانے کو کہا جس پر طلبات نے اور ان کے والدین نے بکا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صبح سے آئے میں پہلے پوسٹ آفیس معلوم کیا اور پھر صحیح ہے جو آپ کو انفورمیشن نہیں دیکھتے کوئی کہ ادھر چلے جائیں ادھر چلے جائیں یہ کوئی طریقہ ہے وہاں سے اندر سے گیٹ ویسے کتی دور یہ ہے گرمی کتنی ہے آدھے لوگ تو تھکے بیچارے واپس چلے گا کسی کی مدر آئی نہیں ہے کوئی اپنی چھٹیاں لے لے کر آئی نہیں ہے اس طرح سے ہوتا ہے کوئی طریقہ یہاں پہ ہم لوگ صبح سے آئے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ مشکلوں سے ہیں آپ یہاں پہ صورتحال دیکھ سکتے جس طرح کی چل رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ آج کچھ سٹوڈنٹس کے پیپر بھی ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ان کے ہوں گئے ہی نہیں پیپر آپ یہاں کی صورتحال دیکھیں اتنی اتنی فیز جمع کر رہی ہیں یہاں تک کہ گھرز پہ ایڈمٹ کارڈز بھی نہیں ابھی تک پہنچے کریچ نیورسٹی کے ایگزامنیشن ڈپارٹمنٹ کے آلہ افسران اور صبحی وزیر تعلیم سردار علی شاہ کو فوری طور پر ایگزامنیشن کا معاملہ حل کر آئیں کہیں ایسا نہ ہو کہ طلبہ طلبات کا سال بیکار ہو جائے